بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم میں ہم صبر عباس صاحب کو اپنے ڈیجر چیلل پر خوش شاہ ودید کہوں گا ناظرین آج کی پرلیٹیکل ہیپننگز اور کچھ دیگر معاملات ہیں بڑے امپورٹنٹ جنتے ہیں میں نے آج بات کرنی ہے ایک تو ناظرین معاملہ یہ ہوئے کہ پاکستان طریقہ انصافتی انتخابی دھانلی کے خلاف ہفتے کو ملک گی اور پورے ملک میں اوورسٹریس پاکستانیوں کو بھی امیران صاحب نے اتجاد کی کال دے دی ہے کہ پورے ملک میں اور دنیا سے باہر بھی جتنے اوورسٹریس پاکستانیزیں وہ اتجاد کریں اور دوسرا ایک بڑی گوائی ایک اور آگئی ہے دیکھیں نا کہ آٹھ فروری کے انتخابات میں دھانلی کے والے سے ایک کے بعد ایک گوائی آنے کا سلسلہ شروع ہے اور ایک اور بڑی گوائی حکومتی کیاپ کے اندر سے ہی آگئی ہے اور بڑی زبردست گوائی ہے تو میں اس پہ ذرا بات کروں ہوں آگی جل کے مزید اور ناظرین اس کے دعویٰ آپ یہ ہونا ہے کہ اسد تور کا پانچ روزہ جسمانی ریمان ایف آئی اے نے جو ہے وہ لے لیا ہے ادالت سے آج ادالت میں پیش کیا گیا اور اسد تور نے اس موقع پہ ایک بڑی اہم شخصیت کے شکریہ بھی ادا کیا وہ شکریہ ادا کیوں کیا حامد بن نے اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا ہے اور پھر ہم بات کریں کہ تحریکت ساتھ نے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے لیے اپنے کینیڈیٹس انانس کر دیا ہے قومی اسمبلی میں اور انتیس کو تحریکت ساتھ بھی حالانکہ عارف علوی صاحب نے اجلاس نہیں بلایا سپیکر نے اجلاس بلایا یہ صرف تحریکت ساتھ نے اس اجلاس کو غیر قانونی بھی کہا لیکن انتیس کو تحریکت ساتھ کے ارکاد قومی اسمبلی بھی جو ہیں وہ بھی حرف اٹھانے کے لیے اسمبلی جا رہے ہیں پھر جانا آپ ہم بات کریں گے اب پیپلز پارٹی کے بارے سے میں پہلے بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ کابینہ کیسا بننے کی پنجابی پیپلز پارٹی سے مطلب خبر یہ ہے کہ وہ بجب کے بعد کابینہ کیسا بننے جاری ہے اور ایک اور معاملہ یہ ہے کہ عارف علوی صاحب کے بارے سے خبر یہ ہے کہ ان کے خلاف ہیں وہ دو بڑے مقدمات تیار ہو گئے ہیں وہ مقدمات کیا ہیں بڑے سخت قسم کے مقدمات ہیں میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کے اپنے چینل کو سبسکرائٹ نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائٹ ضرور کریں ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کریں اور بیل آئیکل ضرور پریس کریں اچھا جناب سب سے پہلے ذرا بات کر لیتے یہ جو معاملہ ہے انتخابی دھانلی والا اور یہ معاملہ آپ دن بزن جو ہے وہ پہچیدہ سے پہچیدہ تر ہوتا جنا جا رہا ہے ایک طرف میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں ایک ایک کر کے کہ کس طرح سے چیزیں آئی پہلے کمشتر رہا اور پنڈی کی گوائی آئی پہلے فارم فورٹی فائک سے سے بڑا سو بھوٹ دھاندی کی وارے دن پھر کمشتر رہا اور پنڈی کی گوائی آگئی ویڈی ہم سے نتائج تبدیل کروائے گی بعد میں یہ الگ بات ہے کہ پہلی گوائی فارم فورٹی فائک کے مطابق ہم کی آگئی تھی بعد میں جو انہوں نے اپنا بیان تبدیل کیا سوفیور اپڈیٹ ہونے کے بعد وہ فارم فورٹی سیون اس سے کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد میاں جا بھئی نتیج نے پشکتے ہمارے پروڈیم میں گوائی دی کہ ہا بھئی کچھ ایم این ایس ایم پی ایس آٹھ فربریکے ہیں کچھ نو فربریکے ہیں جن کے جنہیں نتائج تبدیل کر کے جتایا گیا ہے اور اب ایک اور بڑی گوائی کمپی کیپ سے آئی ہے اور ایک آڈیو لیگ سامنے آئی ہے مبینہ طور پر جو کہ ایم کی ایم کے لیڈر مصطفیٰ کمال کی ہے اور جس میں وہ علل اعلان اپنی اپنی ایک پارٹی کے انٹرنل اجلاس کے اندرہ بات کر رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے ایک ملاقات کا احوال بتا رہے تھے ایک ملاقات ہوئی نون لیگ کے جنگیشن سے الیکشن کے فوراں بعد وہ نون لیگ نے بتایا کہ بھئی ہم اور پیپلز پارٹی والے مانتے ہیں کہ ہمارا پچاس ساٹھ فیصد منڈیٹ جلی ہے آپ کا سو فیصد منڈیٹ جلی ہے یہ مصطفیٰ کمال کو بتایا گیا مسلم لیگ نون کی جانب سے تو بہتر آپ کو یہ ویڈیو سناتا ہوں کہ وہ مزید انہوں نے کیا واقع کی تھی مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ کونفیڈنچل جناب وہ کہہ رہے ہیں کچھ باتیں بتائی گئیں انہوں نے کہا کونفیڈنچل لیکن دو باتیں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے یہ نون لیگ یہ بتا رہی تھی کہ نون لیگ کو پیپلز پارٹی کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا پچاس ساٹھ فیصد منڈیٹ جلی ہے اور ایم کے ام کا سو فیصد منڈیٹ جلی ہے اور یہ میں آپ کو ایک پچھلیک ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں جو تحریکت صاحب نے جاری کیے تھے فارم فورٹی فائب فارم فورٹی فائب کے مدالک کراچی کی جو ہے وہ بائیس نشیستوں میں سے تقریباً اندیس نشیستیں پاکستان تحریک اصاف کی بنتی تھی اور تین نشیستیں پاکستان جب اس پارٹی کی بنتی تھی ایم کیو ایم کی وہاں سے ایک نشیست بھی نہیں بنتی تھی لیکن انہیں بھری منڈیٹ سے جتا دیا گیا جو ہے کراچی سے ایم کیو کو جو ہے وہ پندرہ نشیستیں دے دی گئی اور ہیدر آباد سے دو دی گئی ستنہ نشیستیں ایم کیو کو مل گئی ہیں تو یہ اطرافات جو ہے کہ کر کے آ رہے خود دی یعنی کہ کسی اور کو یہ اطراف کرنے کی ضرورت نہیں بتانی ضرورت نہیں یہ اطراف خود جو ہے وہ حکومتی کیمپ کے اندر سے کر کے سامنے آ رہا ہے اچھا اب اس کے با وجود جناب ہو یہ رہے کہ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے ریزلٹ تقدیل کیا گیا لودرا میں تحریکت صاحب کا بندہ جیت کیا وہاں سے اور اس کو جو ہے وہ ہرا دیا گیا یعنی کہ وہ تقریبا چھہ ہزار ووٹوں سے جیت کیا تھے نون سا وہاں سے مسلم لیگ نون کے جو ہے کینیلیٹ سے لیکن بعد میں یہ ہوا ہے جناب کے اب جو ریکاؤنٹنگ ہوئی انیس میں دن جا کے جب پی ٹی آئی کے ممبر نے اسمبلی کے رنسکشن تک کروانی تھی تو اس میں پی ٹی آئی کے بندہ جو چھہ ہزار سے جیت کیا تھا اس کو آٹھ ہزار سات مارجن سے ارادیا اور پی ٹی آئی کے بندے کے چودہ ہزار ووٹ ریجیکٹ ہوگئے نون دنگ پر ایک ہزار ووٹ ریجیکٹ ہوگئے پہلے ریجیکٹڈ ووٹوں کی تعداد اٹھتر سو تھی اور اب بڑھا کے وہ بیس ہزار کر دی گئی یعنی چودہ ہزار ووٹ تقریبا جو ہے وہ ریجیکٹ کیا گیا تیرہ سے چودہ ہزار ووٹ تو یہ جو ہے چیزیں سب کے سامنے کیا ہو رہا ہے جناب سب کو نظر آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے اس پہ زیادہ ہو جانے کے بعد یعنی یہ یہ تاب ہو رہا ہے جب پوم فورٹی سیون نوٹیفکیشن تک جاری ہو گیا اب بندے میں جا کے سمیلی میں اپنے ریجسٹریشن بھی کرواری اس کے بعد جو ہے وہ نتائج جو ہے وہ تبدیل کیا جا رہے ہیں اب ریکاؤنٹ کے نام پہ تو مالک صاحب نے محمد مالک صاحب سیدھے صاحب کو خبر دے چکے ہیں کہ دو تہائی اکثریت دلوانے کے لیے نون دی کی گبر کو تاکے وہ کچھ اہم آئینی ترامیم کر سکے دس سیٹے جو ہے وہ نون لیگ کو ایکسٹرا دی جائیں گی تحریکت صاحب کے کھوٹے سے کاٹ کے کیونکہ مخصوص نشستوں والا معاملہ جو ہے وہ تحریکت صاحب کا رائٹ بنتا ہے لیکن آج بھی اس پہ سماعت ہوئی نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایمکیب نے مخالفت کی پاکستان تحریکت صاحب کو یہ نہیں سننی تہا ہاتھ کونسل کو مخصوص نشستیں دیے جانے کی تو اس پہ اب کل تک فیصلہ نفوز ہوا ہے یعنی کل تک معاملہ جانا گیا تو کل اس پہ امکان ہے کہ اس پہ فیصلہ کال آ جائے گا تہاں اس دوران ہی آہ صدر آرف علی صاحب نے تو اسمبلی مسترکہ دی تھی تو سپیکر نیشنل اسمبلی نے نگران وزیر آدم کی اسمبلی کے اوپر جو ہے وہ اجلاد بلالیا انتیس کو اور پاکستان تحریکت صاحب کی پریزیڈ نے جہاں ایک طرف اجلاد کو غیر قانونی کہا ہے کل علی آہ زبر صاحب کو میں سننا تھا وہ کہتے کہ اجلاد غیر قانونی ایک قوم اسمبلی کا درو بلائے جاتا ہے آہ سپیکر کے بلکے کہنے پہ صدر اسمبلی کے مسترک کیے جانے کے باوجود تو یہ اجلاد غیر آئی نہیں غیر قانونی ہوگا تاہم پاکستان تحریکت صاحب کی ایمینیز نے بھی جو منتخب ہوئے ہیں آہ ایک طرف اس سے غیر قانونی کہا جا رہے لیکن انتیس کو پی ٹی آئی کے ایمینیز بھی اس اجلاس میں ہلف اٹھا رہے ہیں اور تحریکت صاحب نے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے الیکشن میں بھی حصہ لینے کا فیصلہ کی ہے سپیکر کے لیے پاکستان تحریکت صاحب نے آمید ڈوگر کو نومینیٹ کیا ہے جبکہ ڈیپٹی سپیکر کے لیے جنید خان کو نومینیٹ کیا گیا ہے اچھا اب یہ جو انتخابی دھاندی والا معاملہ ہے اس پہ عمران حان صاحب سے آج جیل میں ملاقات ہوئی ہے تحریکت صاحب کے رانماؤں کی بھکلا کی ملاقات بھی ہوئی اس پہ عمران حان صاحب نے ہفتے کے روز پورے ملک میں احتجاج کی کال دی ہے صرف پاکستان کے اندر نہیں پاکستان سے باہر بھی جو اوورسیس پاکستانی ہیں انہیں بھی کہا گیا عمران حان کی جانب سے پیغام دیا گیا ہے کہ آپ بھی اس پر بھرپور احتجاج کریں باقی جو آئی ایم ایف کو خط لکھنا ہے وہ عمران حان نے کہا ہے کہ پارٹی کے اچھا سی جماعتوں سے اور ہم نے اس وقت بھی حمایت کی تھی آئی ایم ایف پروڑیم کی اس شرط پہ ہم نے کہا تھا کہ پاکستان میں آئی ایم ایف میکشور کریں کہ شفاف انتخابات ہو تو وہ شفاف انتخابات کیونکہ نہیں ہوئے تو آئی ایم ایف کو تحریکت صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ نہیں کہنے والے کہ بھئی آپ پاکستان کی فنڈنگ رکھیں ان سے ان سے صرف یہ انہیں یاد دہا نہیں کرائیں گے کہ آپ نے اس وقت کہا تھا کہ آپ میکشور کریں گے کہ شفاف انتخابات ہو تو آپ پتہ کرنے کہ شفاف پاکستان میں انتخابات ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے تو یہ وہ کہہ رہے ہیں مارا مقصد ہے باقی فنڈنگ رکھانا مارا مقصد نہیں ہے اچھا اس کے علاوہ جذاب اب یہ ہو رہا ہے کہ آج وان نینٹی ملین پاؤنڈ ریفرنس جو ہے آہ یہ جیسے الکادر ٹرس کیس بھی کہا جاتا ہے اس پہ عمران خان اور گشہ عبی بی پر فرد جرم آئیت کر دی کہ یہ ہے اور عمران خان سے جب پوچھا جد نے کہ بھائی یہ جو آپ پہ فرد جرم آپ اسے پڑھ لیں اور اس پہ اپنے بتائیں کہ آپ اسے مانتے ہیں یا نہیں مانتے الزابات کو عمران خان نے کہا جی کہ مجھے پڑھنے کے ضرورت نہیں ہے مجھے سارا معاملہ پتہ یہ کیوں ہو رہا ہے مجھے سارے معاملے کا پتہ یہ کیوں ہو رہا ہے تو میں مجھے اس اس کو پڑھنے کے ضرورت نہیں تاہم عمران خان اور گشہ بھی دونوں نے ہی صحیح تجم سے انکار کیا اس کے لئے عمران خان نے یہ بھی کہا کہ منڈیٹ کی جنہوں نے رکھوانی کرنی کی جنہوں نے رکھوانی کی تو نہیں ہے تو یہ سسٹم سارا کچھلے بھی ٹاکری میں پھینکنا چاہیے اٹھا کے تاہم انہوں نے کہا جی کہ اب نظریں ماری ساری سپریم کوٹ اپاکسان کے اوپر ہیں کہ دیکھتے کہ وہاں سے ہمیں جو بارا منڈیٹ چوری ہوا ہے ہمیں ساری انصاف کی امید جو ہے وہ سپریم کوٹ اپاکسان کی اوپر ہے کیونکہ بھارت کے اندر بھی ایسا ہوا تھا ایک ریاستی الیکشن کے اندر آراز نے الیکشن چوری کہتا تو بارتی سپریم کوٹ نے وہ الیکشن جو ہے اس میں لوگوں کا منڈیٹ جو ہے وہ واپس ہونے دیا تھا چوری شدہ منڈیٹ تو ہم بھی اپنی سپریم کوٹ پر نظریں لگائے بیٹھے ہیں کہ سپریم کوٹ اپاکسان جو ہے وہ چوری شدہ منڈیٹ ہمیں واپس کرے گی اس کے بجٹ کے بعد جو پہلی ایکسٹینشن آئے گی کاوینہ کی اس میں تین پاکسان پیپس پارٹی کے آہ حضراء جو ہیں وہ کاوینہ کے اندر شامل کیے جائیں گے تو یہ پنجاز کی والے سے کمرائی سینٹر کے اندر بھی یہ ہے کہ بجٹ کے بعد شاید آئی پیپس پارٹی جو ہے وہ آہ کاوینہ کیسا بن جائے گی بزارتیں وہ لے لیں گے باقی آرے فرمی صاحب کے بارے سے جناب آج بیراون بٹو زہزاری نے یہ کہا ہے کہ ان پہ دو کیسے ہم کریں گے دو انہوں نے آئین کی خلاف وزیت کی ہیں پہلا نے کہا جی کہ آرے فرمی صاحب نے جو ہے پہلی جو خلاف وزیت کی وہ عدو اعتماد کے وقت یہ نہیں جب عمران حان کی اوپر عدو اعتماد تھی عمران حان کی سمری پہ انہوں نے اسمبلی تحلیل کرنے کا جو آرڈر دیا تھا یہ مارچ اپرید دوزار بائیس کی بات وہ کر رہے ہیں دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی مطابق قومی اسمبلی کا جلازت نہ بھولانے پر بھی آرہ فرمی کے خلاف جو ہے وہ آہ مقدمہ در جو کا تو انہوں نے کہا دو مقدمہ جو ہیں وہ تیار ہو چکے آرہ فرمی کے خلاف وہ جو ہی صدر کے عوضے سے ہوترتے چونکہ صدر کو آئین استثناء حصول ہوتا ہے تو استثناء کیتا ہے تم کی خلاف کوئی مقدمہ در نہیں کیا جا سکتا تو صدر کے عوضے سے وہ جو ہی ہوترتے تو دو کیسے جو ان کے خلاف تیار کر لیے گئے ہیں آہ اگلی حکومت کی جانب سے اچھا بائی دیو پہ اگلی حکومت ہے وہ آہ مختلف پلانز کر رہی ہے آہ قادوم سازی کے حوالے سے تو پہلا قادوم جو بننے والا ہے میں آپ کو خبر یہ دے رہا ہوں کہ وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہوگا سوشل میڈیا کے حوالے سے سخت قسم کی بندشے پاکسان گانے والی ہیں ٹویٹر آرڑی پاکسان کے اندر بند ہے ست آٹھ روز ہو گئے ہیں ایک ایک کر کے ساری ایپس کو میرے حد سے بند کیا جا رہا ہے اور یہ آزادی اظہار کا اس وقت پاکسان کے اندر عالم ہیں باقی آہ ایک اور خبر یہ ہے جناب جو آپ سے شیئر کرنی ہے وہ ہے کہ اصد تور کے حوالے سے ہے وہ اصد تور کو آج پیش کیا گیا اسلام آباد کی آہ کچھری میں اور اس کچھری میں پیشی کی موقع پہ ایف آئین انہوں کا پانچ روزہ جسمانی ریمانڈ لے لیا ہے عموما ایف آئین کے کیسز میں اتنا لمبا ریمانڈ نہیں ملتا نہ لیا جاتا ہے نہ اتنا دیا جاتا ہے لیکن جہاں پانچ روز کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے ریکاوری کچھ کرنی نہیں ہے اصد تور سے کوئی ایسا ماملہ ہے نہیں ہے تو پھر بھی پانچ روز کا جسمانی ریمانڈ بھی ہے یہ کچھ اور بتا رہا ہے ماملہ اور اس پہ صحافیوں کی جانب سے آج پورے ملک میں اتجازی مظاہرہ بھی کیا گیا اسلام آباد میں نیشن پریس کلپ کے باہر اتجازی لسٹ اصابیوں کی گریفتار کی گیا جہاں سیر صحافی حامد بھی نے اپنے آپ کو گریفتاری کے لیے پیش کر دیا ان ان نے نکالی، کہ اگر اپنے جو لسٹیں بنا رکھی ہیں صحافیوں کی گریفتاری کے لیے ایک ہی مرتبہ آئے ہم سب کو گریفتار کریں تو آج جو نیا نعرہ لگایا mistake حامد بھی نے نکال جی آئے ہم سب کو گریفتار کریں تو ان Spade کہا اب اپنے آپ کو گرفتاری کیلئے پیش ہی colleges آئے ہیں ہمیں ہاں مجھے گرفتار کرے آکے سب کو گرفتار کرے آکے تو یہ ایک ایک کر کے آپ یہ گرفتاری ہممت کریںれない کہا ہم رہائی کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں عمران زیاز کی اصطور کی بلکہ ہم مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ ایک ایک کر کے آپ سب کو گرفتار نہ کریں بلکہ ایک ساتھ آئیں ہم سب کو گرفتار کرلیں جو لسٹیں آپ نے منع رکھی ہے تو ایک 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 رتائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے باقی جناب آہ اس کے علاوہ جو آہ بفاقی کامینہ کے حوالے سے جو ہے وہ معاملہ آہ ڈسکشن جو ہے وہ چل لی ہے اور آہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس آب ڈھار صاحب شاید جو ہے وہ اگلے سیٹ اپ کے اندر آہ وزیر خزانہ نہ بنے پنجاب کے اندر مریم ورنگزیب کی بارے میں چند رہا ہے کہ وہ آہ سینئر وزیر شاید پنجاب کے اندر بن جائے مریم آہ مریم نواز کی کابینہ کے اندر سینئر وزیر ہوں گی اور آہ داخلہ کی بزارت کیوں نے مل سکتی ہے اور آہ اس کے علاوہ انہیں ایڈیوکیشن کی بزارتی مل سکتی ہے تاہم زیادہ یعنی کہ جو ہے آہ اطلاع کی حوالے سے دوبارہ کنفرم ہے کہ وہ اطلاع کی بزارت نے نہیں دی جاری اطلاع کی بزارت جو ہے وہ نہ وہ لینے میں انٹرسٹڈ ہے بلکہ وہ بیسکلی رپٹی سی این کو ان کا سٹیٹس ہے پنجاب کے اندر وہ مریم آہ دی جائے گی عظمہ بہاری کو سینٹر میں جو ہے بزارتوں کے والے سے تگو دو شروع ہے اور آہ ایک معاملہ یہ ہویا آج کے سر فران بگٹی کی جو ہیں وہ آہ سیادہ تگڑے کینی ڈیٹ کے طور پر عمر رہے ہیں پلوچستان کے سی ایم کے طور پر ابھی تھا چونکہ پلوچستان کے سی ایم کا اعلان نہیں ہو سکا تھا تو سر فران بگٹی نے سیند کی اپنی نشے سے ستیفہ دے دی ہے اور وہ سی ایم کی دھوڑ میں آہ سب سے آگے فرانٹ رنڈر ہے اس وقت پلوچستان کے اندر باقی تمام آہ سوبوں میں حکومتے جائے رب کچھ کچھ بن رہی ہیں دو میں بن چکی ہیں کیے پی میں اجلاس جوہو اٹھائیس کو بلائے گیا ہے وہاں یمین گرنہ پور بن جائیں گے پلوچستان کا فیصلہ بھی آج یا کل ہو جائے گا اور وزارتوں کے والے سے سینٹر میں جو ہے وہ آہ باگ دوڑ جاری ہے رہنہ صلی اللہ کے بارے میں دو چیزیں جائے ہیں وہ پنجاب کے اندر بھی آہ ایک کے طرح آ رہی ہے کہ انہیں ہوم منسٹر پنجاب کا ان کے آہ سوری ایڈوائزر جو ہے وہ مشیر داخلہ بنا دیئے پنجاب کے در مشیر قانون سوری اور داخلہ کی وزارتوں نے دی جائے گئے تو سینٹر کے اندر بھی ان کے بارے میں چل رہے ہیں کہ انہیں مشیر داخلہ سینٹر کے اندر بھی لائے جا سکتے ہیں بہت در بھی ایک اور نگران وزیر اعلیٰ کے بارے میں بھی چل رہا ہے کہ وہ بھی آہ وفاق میں نگران وزیر آہ وفاق میں وزیر داخلہ سوری مشیر داخلہ بننے کے لیے جو ہے وہ تغدہ کر رہے ہیں کافی زیادہ اور باقی بھی کچھ نگران سٹر کے موجود لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو کاموٹیٹ کرانے کے لیے بھرپور زور لگا رہے ہیں اس پر میں اگلی ویڈیو کے اندر مزیر ٹیٹیل اپسا شیئر کروں گا فیل وقت ویڈیو سمر باز پہتے ہیں تم کا متقیام دکھئے گا اللہ دیکھے گا